فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلیر ہو جائیں گے پیزابکیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں پیرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے کمیشنر آولپینڈی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا لیاکت علی چٹھا کا عام انتخابات میں دھانت لی کرنے کا احترام حاضر سے مصطافی ہونے کا اعلان خود کو بھانسی دینے کا مطالبہ کہا راولپینڈی ڈیویشن کے تیرہ ایم این ایس ہارے ہوئے تھے پچاس پچاس ہزار لیڈ ڈلوائی ستر ستر ہزار لیڈ والے آساق عبیدواروں کو جالی مہرے لگا کر ہر آیا ماتہت آروز کو غلط کام کرنے کا کہا وہ تو رو رہے تھے دھاندے کی سمداری قبول کرتا ہوں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں میں نے نائنصافی کی مجھے راولپینڈی کے کے چہری چاک پہ بھانسی دی جائے سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا بہت دباؤ تھا آج فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کی پھر سوچا حرام موت کیوں مروں کیوں نہ سچ عوام کے سامنے رکھوں غلط کام کون کر رہا ہے اور کس نے کرایا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ملک کی پیٹ پہ جو چھوڑا گھومبا کیا وہ مجھ سے سونے نہیں دیتا سکون کی موت برنا چاہتا ہوں اور مجھے ظلم کی سزا فیلنے چاہیے پاکستان توڑنے کے جرم میں شریک نہیں ہو سکتا فاسٹ نے الیکشن ٹھیک کرائے فارم پینتالیس جمع کر لیں ریزلٹ کلیر ہو جائے گا چیف جانسس اور جیف الیکشن کمیشنر دھاندی کے جرم میں شریک ہیں میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر کو بھی سسائی تھی جائیں راولپنڈی کمیشنر ہاؤس سی پولیس کی زافی نفری تائیونات کمیشنر لیاکچ تھا کو گرفتار نہیں کیا گیا راولپنڈی پولیس کی تردید چیف جسٹس نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا الزام لگانا حق ہے مگر ثبوت بھی دینا ہوتے ہیں کل کوئی مجھ پر چوری اور قتل کا الزام بھی لگا سکتا ہے الزام لگانے والوں کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں بولے چیف جسٹس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم نے تو آئینی داروں میں تصفیحہ کرایا تھا ادھر سپریم کورٹ کا کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر از خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ فیصلہ چیف جسٹس کی دیگر ججیس کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا انیس فروری کو پہلے سے مقرر مقدمے میں معاملہ زیر غور لانے کا امکان کمیشنر راولپنڈی جھوٹ بول رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رازہ نے الزامات مسترد کر دیئے کہا لیاکت چچھا سے انتخابات کے معاملے پر کبھی گفتگو نہیں کی کسی اہدے دار نے نتائش کی تبدیلی کے لیے کمیشنر راولپنڈی کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا نہ ہی کمیشنر کا الیکشن کے کنڈکٹ میں براہ راست کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن معاملے کی جلد دس جلد انکوائری کروائے گا ادھر الیکشن کمیشن کا رات دس بجے ہنگامی اجلاس بولا لیا گیا آٹھ دن کے بعد کمیشنر صاحب کو خیال آیا کہ آٹھ فروری والے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے کمیشنر جو ہوتا ہے وہ نہ آر او ہوتا ہے اور نہ وہ ڈی آر او ہوتا ہے اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے انتظامیاں جس کو بولتے ہیں وہ آر او اور اس کے اوپر ڈی آر او کمیشنر صاحب کے پاس کوئی آئینی ذمہ داری یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جو ان کو ایکسس دے الیکشن کے ریزلٹ کو کمپائل کرنے کو یا الیکشن کی ایکزیکیوشن کی ایمپلیمنٹیشن مسلم لگ نون نے الزامات کی بجائے کمیشنر کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں کمیشنر آر او ہوتا ہے نہ ہی ڈی آر او حیرت ہے آٹھ دن بعد کمیشنر راولپنڈی کا سمیر جواگا تحقیقات ہونے چواہ کے کمیشنر آٹھ دن کیسے ملتے رہے کس کو فان کرتے رہے جہاں کسی بندے کی پہنچ رہی وہاں کمیشنر کو باتا چل گیا کہ دھپے لگ رہے ہیں لیاکہ چٹھا کا نام فاری ایسیل میں ڈالا جائے مسید کہا راولپنڈی کے ایک ہلکے میں کوئی پچاس ہزار کلیٹ سے نہیں جیتا ایک گروہ نے سب کو پاگل بنایا ہوا ہے نو مئی کی دہشتگردی کی باوجود فتنے کی آگ دھنڈی نہیں ہو رہی پورے الیکشن کی ساخت ختم کر رکھے ہو ثبوت تو دو قومی راست نہیں بیچ سکتے جھوٹ بول بول کر بیانیاں نہیں بنا سکتے آر اس نے نتائج دے کر اسمیداری پور گی فارم پینتالیس پہ کچھ غلط ہے تو عدالت جائیں عوام پل کا حق واپس کیا جائے جو منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے ساتھ کمیشنر راول پلڈی نے بیچ چورائے ہنڈیا پور دی ہے سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے محترم قادی صاحب سے درخواست کرتے ہیں یہ عام معاملہ نہیں ہے اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹگیشن کرائیں ہم فتح مکہ موڈل پہ جائیں گے ہم فتح مکہ موڈل کی ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے کمیشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو ان کے انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح اکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ سبت ہو گئی ساڑا حق ایتھے راک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں تحریک انصاف نے ہاری ہوئی نشستیں واپس مانگ لیں علی محمد خان کہتے ہیں کمیشنر آولپنڈی نے کہہ دیا دھانگلی ہوئی اور کھل کر ہوئی تحریک انصاف کا منڈیٹ چھن کر کسی اور کو دیا گیا قوم نے آٹھ فروری کو بتا دیا وہ کس کے ساتھ ہیں ہمارے ایک سو ساٹھ سے زیادہ سیٹے بنتی ہیں کسی بچے کو کہیں گے وہ بھی حساب کر دے گا بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ملک کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحقام کی طرف لے کر جائیں گے فتح مکہ ہمارے لیے مشل راہ ہے اسی پر چلیں گے تحریک انصاف تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی لطیف خوصہ نے کہا ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا کمیشنر آولپنڈی نے ہمارے بیانات پر مہر ثابت کر دی حامد خان نے بھی کمیشنر کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا باب راوان بولے کمیشنر آولپنڈی پہلے شخص نہیں جو بھانگلی کا کہہ رہے ہیں عام انتخابات جمہوریت کے فروغ کی طرف ایک قدم ہے جیت اور ہار جمہوری عمل ہے سٹیک ہولڈرز کو احساس ہونا چاہیے نگران وزیراعظم انوارالہ کاکڑ کہتے ہیں انتخاب سے مطالق خدشات کا اظہار کرنے والے قانونی چارہ جوئی کرے پر امن احتجاز بنیادی حق ہے تشدد اور انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا قانون بغیر کسی ہچکچہ ہٹ کے اپنا راستہ اختیار کرے گا پنجاب حکومت نے کمیشنر آولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیئے وسریلا پنجاب کا ساخت نوٹیس الزام کی تحقیقات کا ہوگو اعلیٰ صدح کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کہا اسدانہ انکواری کر کے حقات کو ساتھ لائے جائے گا ادھر وسریلا پنجاب نے لیا کا چٹھا کو نفسیاتی مریض قرارتے دیا کہا انہیں دماغی ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے دس روز تر ان کو معلوم نہیں تھا آج اچانک خیال آ گیا ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا شاہد کیے سنگین الزامات لگائے گئے انکواری ہونی چاہیے پیپلز پارٹی بھی تحقیقات کی حامی شہری رحمان کہتی ہیں سوال تو اٹھتا ہے دس دن بعد کمیشنر راول پنڈی کا زمیر جاگا شازیہ مری نے کہا آج بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہی ہے الیکشن پر ہمیں بھی تشویش اور نتائج پر اعتراض ہے الیکشن میں بہتری کی ہمیشہ تجویز دی پیپلز پارٹی ملک میں استحقام چاہتی ہے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی سڑکوں پر اسلام آباد لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں احتجاجی مظاہرے کارکنوں نے پارٹی پچم لہرائے شدید ناربازی کی لاہور میں پولیس کا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ سمیت درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا وزیر طلعت آمیر میر کہتے ہیں سلمان راجہ سمیت چند شرپسندوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا بعد میں رہا کر دیا سلمان اکرم راجہ کے خلاف مقدمہ درج ادھر اسلام آباد کی ایف نائن پارک میں احتجاج وفاقی دار الحکومت میں دفعہ 144 نافذ انتظامیہ نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے خندقیں کھوڑ دی ملتان بورے والا پشاور اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی احتجاج کراچی میں بھی الیکشن کمیشن سندھ کے باہر احتجاج نام صدف خزیرالہ کے پی علی امین گرنڈاپور کا تمام نتائج درست کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کمیشنر کے اطراف ثبوت ہے قوم جاک چکی ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جس کو عوامیہ بور دیا بانی پی جے آج بھی عوام کے لیے جیل پہ ہیں ادھر نام صدف خزیرالہ کے پی نے پولس سے سیکیورٹی مانگ لی علی امین گرنڈاپور کا آئیچی سے رابطہ سی پیو ذراہت مطابق نوڈفیکیشن جاری ہوئے بقیر بطور خزیرالہ پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا وفاق میں حکومت کس کی بنے گی سیاسی قیادت فیصلہ نہ کر سکی انتخابات کو ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود جوڑ توڑ جاری نوڈلیگ اور پیپلز پارٹی رابطہ کمیٹیو کی تیسری نشیست حکومت سازی اور شراکت اقتدار کے فارمولے پر تبادلہ خیال معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو دوبارہ بل بیٹھنے پر اتفاق ادم استحکام کسی کے مفاد میں نہیں معاشی خطرات کا تقاضہ ہے سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں شہباز شریف کہتے ہیں ملک کو نئی مصیبت سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں نو لیگ میں شامل ہونے والے نئے ارکان اسمبلی کی لیگی صدر سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر اظہار اعتماد جیت کی دعوے دار جماعتیں بھی حکومت سازی سے کترانے لگیں خواہ جسا درفیق نے آسات امیدواروں کا حکومت بنانے کا مشپرہ دے دیا کہا پی ٹی آئی حمایتی آفتہ آسات راکین پہل کریں پی پس پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں نو لیگ کو کانٹو کتاد سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں جاوید لطیف بھی اکثرتی جماعت کو اقتدار دینے کے حامی بولے جسے اکثریت دلائی گئی اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے شاہد خواہ نباسی نے کہا جو زیادہ کامپرومائز کرے گا وہ اقتدار میں آئے گا انوکھی بات ہے کوئی بھی خود کو اقتدار کے لائک نہیں سمجھتا سابق وزیراعلا کے پی پرویس خٹک نے اپنی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی چیئرمنشپ اور میمبرشپ سے مصطافی کہتے ہیں صحت کے مسائل کی وجہ سے استیفہ دے رہا ہوں محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نئے چیئرمن مکرر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استیفہ مسترد مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا امارت کے عہدے پر ذمہ داریاں جاری رکھیں گے ترجمان کے مطابق سراج الحق پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ سی ٹی بچ گئی کھیل جم گیا لاہور پر کرکٹ کا بڑا میلا سچ گیا ایش پیل پی ایس ایل سیزن نائن کا آخاز کذافی سٹیٹیپ میں رنگ آ رنگ افتتاحی تکریف علی زفر اور آئی ایمہ بے کی زبردست پرفارنس آریف لاہور نے سماہ بانتیا نوری نتاشا بے اور مشہور پینٹس نے بھی لہو گرمایا دل فرے بلیزر لائٹ شو اور آتش بازی سے آسمہ رنگ کو نور سے نہا گیا کذافی سٹیٹیم کے اندر اور باہر شاہکین کا رش کمیشنر راولپنڈی نے جو گفتگو کی وہ جھوٹ پر مبنی ہے راولپنڈی سے نو منتخب ایم این اے حنیف عباسی کہتے ہیں کمیشنر راولپنڈی کے پاس الیکشن میں کوئی رول نہیں تھا الیکشن کے دس دن بعد کمیشنر کا ضمیر کیسے جا گیا کمیشنر راولپنڈی نے کل مجھے مبارک بات دی ہے دوہزار اٹھارہ میں نونلی کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اب نہیں ڈالنے دیں گے تارک فضل چہدری نے کہا کمیشنر راولپنڈی نے آٹھ دن بعد الزامات لگائے مگر ثبوت پیش نہیں کیا سازش میں ملوث اناثر ملک میں بدمنی اور انتشار چاہتے ہیں معروف کاروباری شخصیت ملک ریاس نے کمیشنر راولپنڈی سے تعلقات کی تردید کر دی کہتے ہیں کمیشنر راولپنڈی لیاکت چٹھا سے کوئی تعلق نہیں کبھی ملاقات کی نہ کوئی رابطہ ملک میں جب بھی افراد افری ہوتی ہے ہر کوئی بغیر دلیل اور ثبوت مجھ پر الزام لگا دیتا ہے میں کسی بھی تحقیقات میں تافن کے لیے تیار ہوں عاصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت 37 امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری اینے 190 سے 224 تک قومی اسیملی کے تمام حلقوں کے نوٹیفیکیشن کا اعلان اینے 226 اور 228 پر امیدواروں کے الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو سیکیورٹی مل گئی آئی جی پنجاب کے احکامات پر سیکیورٹی فراہم مریم نواز کے ساتھ پولیس کے چار سکوارڈ ہوں گے ایک جیمر اور ٹرافک پولیس کا پائلٹ بھی ساتھ لگا دیا گیا جاتی عمرہ میں بھی سیکیورٹی اہلکار تائیونار عدت میں نکاح اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے روجوب و شابیبی نے توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی احتساب عدالت کا اکاتھش جنوری کا حکم کل ادم قرار دینے کی استعداد دوران عدت نگاہ کے کیس کا فیصلہ بھی عدالت میں چیلنج نو منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتیس فروری کو طلب کیا جانے کا امکان حلف مرداری کے بعد یقین مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا چار مارچ کو قائد ایوان یعنی وزیراعظم کا چنا ہوگا بولٹن میں شامل ہے حکومت سازی کے لیے آئینی عمل پر خصوصی ریپورٹ فلسطینیوں کی نسل کشی کئی ماہ سے جاری اسرائیل نے مزید 112 شہری شہید کر دیئے کامیس خوج نے وصلی غزہ میں گھروں پر بارود گرایا سہونی اہلکار خان یونس کے ناصر اسپتال میں ٹینک لے کر گھس گئے طبی عملے مریضوں اور بے خر فلسطینیوں کو زبردستی باہر نکال دیا مغربی کنارے کے شہر جنین سے 11 فلسطینی گرفتار مغربی ممالک کی مخالفت کے باوجود اسرائیل رفعہ کو کھندر بنانے پر دل گیا امریکی صدر نے کہا اسرائیل رفعہ پر کوئی بڑی کاروائی نہ کرے رفعہ میں 14 لاکھ فلسطینی پناہ گزین آباد ہیں اسرائیل غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے اگڑامات کرے عالمی عدالت انصاف نے ہنگانی درخواست کا فیصلہ سنا دیا سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کو فراڈ کیس میں سزا سنا دی گئی 35 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ضرمانہ سابق صدر پر 3 سال تک کاروبار کرنے پر پابندی ڈاللڈ ٹرم نے الزام کی تردید کر دی مقدمے کو ڈیموکرائٹ رہنما کا سیاسی انتقام قرار دے دیا موسیقی